نمشکر دوستو آج آپ کے سامنے ایک اور خاص وشہ پر ویڈیو لے کر آئے ہیں جیسے کہ اپنے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں روڈ بیپ کا راج نیتی میں کیا مہتف ہے اور روڈ بیپ کیسے بنایا جاتا ہے کیسے بنوائے جاتا ہے کیوں بنوانا ضروری ہے اور کیا بینہ کسی ایکسپرٹ کے روڈ بیپ بنایا جا سکتا ہے یا خود اگر ہم محنت کریں تو کیا اپنا روڈ بیپ بنا سکتے گا نہیں بنا سکتے تو ایک ایک وشہ پر آؤں گا سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں روڈ بیپ کا مہتف کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جیون میں یدی کوئی ہمیں صحیح گائیڈ کر دے صحیح بتا دے ہمیں راستہ پتا ہو تو ہمیں وہاں جانا آسان ہو جاتا ہے وہ سفر آسان ہو جاتا ہے مان لیجئے آپ کو کسی ایسے دیسٹینیشن پر جانا ہے جہاں پہلے گئے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہاں پر اس میں سٹوپیش ہوگا کہاں رکنا ہوگا بائی روڈ جائیں گے تو کیا دکھتے آئیں گی کیا سہولیتیں ہوں گی بائی ٹرین جانا صحیح رہے گا یا بائی روڈ جائیں یا بائی فلائٹ جائیں کتنا سمیہ لگنے والا ہے کتنا پیسہ لگیا وہاں کا ماحول کیسا ہوگا وہاں کا ایڈموسفر کیسا ہوگا کیا کیا تیاری کر کے جانی ہے تاکہ وہاں جو ماحول ہو اس کے ساب سے ہم اپنے آپ کو ڈھال سکیں روڈ میپ اسی طرح کا کام کرتا ہے راجنیتی روڈ میپ ہماری راجنیتی کو تھوڑا آسان بنانے میں ہمارا سپورٹ کرتا ہے سپورٹنگ انسٹرومنٹ کی طرح کام کرتا ہے اب راجنیتی روڈ میپ کسے بنانا چاہیے یا کس کو ضرورت پڑے گی ویسے تو ہر ویکتی کو ضرورت ہے آپ کسی بھی اس طرح پر ہوں لیکن زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب آپ راجنیتی کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں تب اور جب آپ راجنیتی میں آ چکے ہوتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے تب ان دو اس طرح میں راجنیتی روڈ میپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یدی آپ راجنیتی میں شروعات کر رہے ہیں اور شروعات نہیں کر پا رہے ہیں تو یہاں پر روڈ میپ بہت بڑا ہیلپ کر سکتا ہے کئے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں ابھی ایک ساتھی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ سر میرا تو بہت چھوٹا سا سوال ہے بس دو منٹ میں بتا دیجئے میں پارٹی جوائن کروں یا نہ کروں اب یہ چھوٹا سوال نہیں ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے نہ کرنا ایسے ہے جیسے جیون کا سب سے بڑا نیسن مطلب اپنے کریئر کو چوز کرنا یا اپنے لائف پارٹر کو چوز کرنا شادی کرنا اس سے بھی شادی مطلب جو سب سے مہتوبون نیسن ہو سکتا ہے وہ ہوگا راجنیتا کے نہیں کب پارٹی میں جانا چاہیے کب جانا ٹھیک رہے گا بینہ جانادہر کے پارٹی میں جائیں گے تو کیا نقصان کیا فائدہ ہوگا یدھی اپنا جانادہر پہلے بنائیں گے ہمارا پوٹینشل کتنا ہے بہت سارے لگتا ہے یہ تو دو میناٹ میں سرجواب دے دیں گے دیکھیں آدھیہ دھوری جانکاری جانکاری زیادہ نقصان دیتی ہے جدی با لیجئے کوئی ایسی دوائی بینا ڈاکٹر سے پوچھے لے لی جائے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا تو زیادہ نقصان ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا ہے ہمیں اگر راج نیتی کے لئے ہم سیریس ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم سمجھ کیوں نہیں دینا چاہتے راج نیتی کو کیا کوئی ڈاکٹر نے بول دیا کہ ابھی بس جائیے اور گھج جائیے راج نیتی میں راکٹ نے تو نہیں بولا کوئی ایسی ایورجنسی تو نہیں ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو تیار کر کے جائیے رہا جس بھی چیز کے لئے اگر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں تو پہلے آپ میڈیکل کے انٹرینس کی تیاری کرتے ہیں پھر چار پاس سال آپ کو تیار کیا جاتا ہے تب آپ جا کر کے میڈیکل پروفیشن کے لئے فیٹ ہوتے ہیں اگر آپ سیویل سرویس میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کوچنگ کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیو 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 میں جاتے ہیں وہاں پر ٹرینی ہوتی اور اس کے بعد آپ سیو سیو سرونٹ بنتے ہیں اور آپ MP, MLA, корпوریٹر, مئیر, مکہ منتری, پردھان منتری, راشپتی, گورنر بینا کسی تیاری کے بعد جانا چاہتے ہیں بینا سبھیں لگائے تو شکار ہی تو بنیں گے نا بھائی اور ہر اسطر پر چاہیے جیسے شروعات میں روڈمیپ عامر بنے گا اور شروعات کے بعد الگ الگ اسطر کا روڈمیپ اگر آپ جلہ استر کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں جلی سے نیچے کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بی ڈی سی میمبر گرام پردان چیئرمن کسی بورڈ کا میمبر اس طرح کی راجنیتی کرنی ہے ایم ایل سی استر کی راجنیتی کرنی ہے ایم ایل ایستر کی راجنیتی کرنی ہے یہ الگ استر کی راجنیتی ہوگی اس کا رون میں پلک بنے گا ایم پی استر کی راجنیتی کرنی ہے تو اس کا رون میں پلک ہوگا منتری استرگی کر رہے ہیں پردیش میں منتری بننا ہے مکھے منتری بننا ہے گورنر بننا ہے تو اس استرگی راجنیتی کا روڈ میں اپلک ہوگا اس کے تیاری الگ استرگی ہوگی اگر آپ کے اندر میں منتری بننا چاہتے ہیں آپ کسی راجنیتی کے گورنر بننا چاہتے ہیں یا کے اندر میں کسی بڑے پت پر جانا چاہتے ہیں اس کے لئے راجنیتی روڈ میں اپلک ہوگا پردان منتری یا راشپتی بننا ہے راجے سبھا کا میمبر بننا ہے لوگ سبھا کا میمبر بننا ہے میمبر آف پارلیمنٹ دونوں کے لئے روڈ میں پر لگ الگ ہوگا تو سمجھ سے کیا ہے ہم اپنے روڈ میں پر سمیں نہیں لگانا چاہتے یا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے ہم راجنیتی میں سفل ہو جائیں گے بہت مشکل ہے اور جیسے میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا اور آپ کو سچا ہی پتہ بھی ہے 99% پیپل ہو انٹرین ٹو پولٹیکس فیڈ 99% لوگ فیل ہو رہے ہیں اور اچھے اچھے پڑھے لکھے پیسے والے سمپل لوگ فیل ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں کوئی سہی گائیڈ کر رہے ہیں والا سہی ماردرشک نہیں ہے تو اگر آپ شروعات کر رہے ہیں تو آپ کو روڈ میں آپ کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد اگر آپ کسی پارٹی عدل میں چلے گئے پہلے بات تو یا کسی پارٹی عدل میں جانے سے پہلے بھی بہت کچھ سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں فون کرتے ہیں دو منٹ کے لئے سے آپ سے بات کریں بس ایک ڈسین دے دیجئے میں پارٹی جوائن کروں یا نہ کروں یہ تو بہت چھوٹا سا ہے دو منٹ میں ہو جائے گا نہیں یہ بہت بڑا ڈسین ہے پارٹی جوائن کرنا مطلب بہت بڑا ڈسین ہے اتنا بڑا فیصلہ جیسے جیون کا سب سے بڑا فیصلہ جیسے شادی کرنا لائف پارٹر کو چننا یا اپنے گھر جہاں پر آپ رہیں گے اس جگہ کو چننا یا اپنے کریئر کو چننا تو راج نیتک دل میں جانا یہ صرف چھوٹا دو منٹ کا نہیں ہے لوگا کہتے دو منٹ میں بتا دیجئے میں پارٹی جوائن کروں یا نہ کروں ہرے بھئی اس کے لئے پہلے جاننا پڑے گا کہ آپ کی صدی کیسی ہے آپ کو پردیش اسطر کی پارٹی میں جانا چاہیے راست اسطر کی پارٹی میں جانا چاہیے آپ کو جانادھار بنا کر کے پارٹی میں گھوسنا چاہیے یا بینہ جانادھار بنا پہلے پارٹی اپوٹ ڈے لیں چاہیے کس میں زیادہ لاب ہوگا کس میں زیادہ ہانی ہوگی آپ کی صدی کیسی ہے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ سمیقرن ہے پڑے لکھے ہیں تو سمیقرن الگ ہے کم پڑے لکھے ہیں سلحہ کسی کا نقصان کر دے اس سے بہتر ہے میں سلحہ نہ دوں ہوتا ہے نا ڈاکٹر سے بنا پوچھے کوئی دوائے لے لی جائے تو وہ سائیڈی فیٹ کر دے گی بھائی اور زیادہ سائیڈی فیٹ ہو گیا کوئی زیادہ بڑی بیماری ہو گی تو پھر کیا ہوگا اور راج نیتی میں جیسے میں نے کہا ایک گلتی آپ کی ایک گلتی آپ کے سارے کے ایک رائے پر پانی پھر سکتی ہے تو اگر آپ راج نیتی میں شروعات کر رہے تو رون میں بنائیے تو آپ سوال یہ ہے کہ رون میں بنے گا کیسے تو میں کچھ گائیڈ کر دیتا ہوں پہلی بات تو کسی ایکسپرٹ کی اپنیل لینی چاہیے آپ کو کیونکہ جو جہاں پہنچ چکا ہوتا ہے یا جس کو وہاں تک کے راز سے پتا ہوتے ہیں اس سے اگر ہم سلحہ لیں کہ وہ جگہ کیسی ہے کیا جانا ہے کیا دیکھتا ہوں گی تو شاید ہمیں کافی ہیلپ مل جاتی ہے یا تو وہ ایکتی گیا ہو یا جو گئے ہیں ان کو اس نے بھیجا ہو یا وہ جگہ گھوم کر کیا ہو مطلب کس تو ایکسپرینس ہونا چاہیے نا اس کو راج نیتی کا اور راج نیتی کی ویڈمنا کیا ہے یا مجبوری کیا ہے یا کمزوری کیا ہے جو وقتی راج نیتی میں سفل ہو جائے گا وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا اور جو سفل ہوا ہی نہیں ہے اس کی گائیڈنس سے فائدہ کیا ہے اس جگہ یہاں کسی منٹر کسی گائیڈ کسی ایسے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ فیل بلکل کھالی تھا میں نے کوشش کی اس لئے آج میں انڈیا کا پہلا اور اکلوتا پولٹیکل ٹرینر بنا انڈیا میں بہت سارے ٹرینر لیکن پولٹیکل ٹرینر کوئی نہیں ہے جو راج نیتی کے بارے میں بات کریں کیونکہ میں نے اس راج نیتی کی باریکیوں کو سمجھا لوگوں گائیڈ کرنا شروع کیا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے نہیں کس سے بھی کسی ایکسپرٹ کو رکھئے جس کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو اور روڈ میں آپ کیسے بنوانا ہے کیا کیا دھیان رکھنا ہے ہمیں سب ہی possible threats کا دھیان رکھنا پڑتا ہے راج نیتی میں جس دل میں جا رہے ہیں اس دل میں انٹری کرتے سمیح دھیان رکھنا ہے کس اس طر کے دل میں جا رہے ہیں ہمارا اس طرح کیا ہے ہمارے سپنے کیا ہے ہم اس میں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں کوئی ایسا دل چنا جائے جو already established ہو تو اس میں کیا چیلنجز آئیں گے کوئی بھلکل نیا دل چن لے جائے تو کیا چیلنجز آئیں گے دونوں جگہ چیلنجز آئے لوگوں گے اپنے potential کو دکھنے کے لئے کہاں ہمیں زیادہ افسر ملے گا کہاں ہمیں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اب مالی جی RTC ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے راج نیتی کی شروعات کرنی چاہیے اگر RTC بہت اچھی ہے تو کیسے شروعات کریں اوپر سے شروعات کریں کی نیچے سے شروعات کریں اپنا جانادھار بنا کر کے جائے بنا جانادھار کے جائے تو اس سب چیز کا road map تیار کرنا ہے سب سے مہتوپنی چیز ہوتی ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں آپ ہیں اور انتی مندو آپ کو کہاں پہنچنا ہے جتنا بڑا سپنا ہوگا جتنے بڑے لکشیں ہوں گے جتنے بڑے ٹارگٹ ہوں گے اتنا ہی زیادہ سمیں بھی لگے گا road map بنانے میں اور اتنا ہی ریگولرلی ہمیں watch کرنا پڑے گا کہ ہمارا road map ٹھیک ہے کہ نہیں ہم اس پہ صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں جیسے میں ایک ایزام پل جیتا ہوں ایک سموندر راجنیتی ایک سموندر کی طرح ہے نا ایک سموندر میں جہاچ کو چھوڑ دیا جائے پانی کے جہاچ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو جہاں جانا ہے جس جیسے میں جانا ہے اس میں کمپاس ہے اور اس نے اپنے کمپاس کو ایڈجس کر دیا ہے مان لیجا اس کو ٹونٹی سیون پوائنٹ ڈگری پر ایڈجس کر دیا اور وہ اپنے دیسنیشن میں پہنچ جائے گا گلتی سے وہ ٹونٹی سیون پوائنٹ کی بجائے ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سیون ہو گیا تھوڑا سا گڑ بڑ ہو گئی ابھی پتہ کیا ہوگا اب یہ اپنے ڈیسنیشن سے جہاں جانا تھا اس سے نہ جانے کتنی دور جا کر کے روکے گئے ہو سکتا ہے بندرگاہ سے دس بیس پچاس سو کلومیٹر دور چلا جائے اور اس کو پھر واپس اترا لمبا سفر تاہ کرنا پڑے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بالکل ایڈجس کرنا ہے لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب میں 99% پر فیکٹ ہوں راج نیتی کے لیے میں کہتا ہوں نہیں چلے گا راج نیتی میں 100% پر فیکشن چاہیے 99% نہیں چلے گا 99.9 بھی نہیں چلے گا مطلب میں کہتا ہوں ایک بیکتی کا شریف بلکل ٹھیک ہے سب کچھ ہے اس میں اس کے سارے انگ ٹھیک ہیں اس کے کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں بڑھ ایک چھوٹی سی دکت ہے اس کے دل کی دھڑکن نہیں ہے ابھی تو شریف بھیجان ہے نا صاحب راج نیتی میں جو لوگ فیل ہوتے میں نے کہا 99% پر فیکشن کی بات کرتے ہیں 100% پر فیکشن چاہیے صاحب راج نیتی میں 100% اور اس کے لئے اس کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑے گی روڈ میپ تیار کرنا پڑے گا اور جو لوگ سیریوس ہیں جو لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے راج نیتی ماننا چاہتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا تو راج نیتی کر لیتے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں ہے روڈ میپ کی روڈ میپ کی ضرورت ان کے لئے جنہیں ایکچول میں کچھ بڑا کر رہا ہے جن کے سپنے کچھ بڑے ہیں جو کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں صحیح گائیڈنس نہیں ہے اور میں ایسا بھی نہیں کہا رہا ہوں کہ مجھ سے سیکھیں گے نہیں تو سفل نہیں ہوں گے بہت لوگ ہیں جو سفل ہو رہے ہیں ہو جائیں گے سمیں زیادہ لگے گا ماں لیجئے ایک ہی سفر ہے جس کو آپ دس گھنٹے میں پورا کر سکتے ہیں اور دو گھنٹے میں پورا کر سکتے ہیں تو آپ اپنی پریورٹی دیکھ لیجئے اگر دو گھنٹے پورا ہو سکتا ہے تو آٹھ گھنٹے کیوں برباد کرنے ایکسٹر اسی کام کے لئے وہ وہاں گائیڈنس کام کرتی ہیں اور اس کے لئے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی روڈ میپ جو ہم لوگ بنا دینا فون پہ بن جائے گا فون پہ آپ کو پینتالیس میں کا سمیں ملے گا آپ کے اسطر کو دیکھتے ہوئے اس کا چارج رہتا ہے آپ کس اسطر کا روڈ میں بنانا چاہتے ہیں اور پھر اس پہ آپ کو فون پر آپ ریکارڈر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو میری آپ سے بات چیت ہو کہ اس کو ریکارڈ کر لیجئے اور نوٹ کر لیجئے گا بعد میں اس کو سن کر کے اور اگر آپ آ کر کے ملنا چاہے تو آ کر کے مل سکتے ہیں ہر اسطر کا مطلب جلے اسطر کا راجنیتی کرنی ہے جلے سے نیچے کی راجنیتی کرنی ہے بی ڈی سی میمبر گرام سبح کا گرام پنچائت کا چیئرمن کا میئر کا کورپریٹر کا اس طرح کی آپ روڈ میں بنوا سکتے ہو وہ بننے کے لیے اس کی پوری رنیتیاں اس میں آ جائیں گی کیسے کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے اگر آپ کو ویدھایا کی سر کا چناؤ لنا ہے تو ویدھایا کی سر کی رنیتیاں آ جائیں گی اگر آپ کو مل سی کا چناؤ لنا ہے مل سی بننا ہے تو مل سی کی آپ کو راجے میں منتری بننا ہے آپ کو گورنر بننا ہے مکھے منتری بننا ہے اس کی نیچے الگ روڈ میں اپ ہوگا اگر آپ کو کیندر کی راجنیتی کرنی ہے راستے سر پر جانا ہے کیندر میں منتری بننا ہے سانسد بننا ہے لوگ سبح کا سانسد بننا ہے راجے سبح کا کیندر میں منتری بننا ہے تو الگ روڈ میں اپ ہوگا اور بڑے سطر پر سوچتے ہیں بہت زیادہ کہ آپ کو راشپتی بننا ہے پردھان مطری بننا ہے تو اس کا بھی روڈ میں بن جائے گا لیکن جتنا بڑا روڈ میں بنوائیں گے تو اتنا سمیں بھی زیادہ لگے گا اور اتنی قابلیات آپ پہ ہونی چاہیے تو روڈ میں پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں جس سپنے کے لئے آپ کام کر رہے ہیں ورنہ پھر آپ کے سپنے کو تو چھوٹا کیا جاتا ہے یا آپ کے قد کو بڑھایا جاتا ہے بھئی دو ہی چیزیں نا یا تو آپ اپنا ویزن کو چینج کریے یا ویزن کو بڑھا کریے سپنے کو چھوٹا کریں کہیں نہ کہیں اجسمنٹ کرنا پڑے گا جب وہ سنکرنائز ہو جائے گا تو آپ کو روڈ میں بنانا آسان ہو جائے گا سفلتہ ملنے آسان ہو جائے گا اپنے سر پر پہلے روڈ میں بنانے ہی کوشش کر لیں لیکن کوشش کریے پھر بھی مجھے معلوم ہے کہ کیونکہ آپ کو ایکسپریئنس نہیں ہے آپ نئے ہیں تو آپ خود کر نہیں پائیں گے پھر بھی لگے کہ ضرورت ہے میری پانچ دس منٹ بات کر کے کچھ ہو سکتا ہے تو آپ پانچ دس منٹ ڈاریٹ فری میں بات کر لیجئے تاکہ میں ہیلپ کر دوں گا لیکن پھر بھی روڈ میں بنانے کے لئے کم سے کم پنتالیس منٹ کا سمیں لگے گا اور آپ جب بات کریں تو پنتالیس منٹ کا سمیں لے کر کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا کس جس طرح کا روڈ میں بنانا ہے آپ نے اس جس طرح کے لئے ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کر دیں گی ویڈیو کے ڈسٹرپشن جائیں گے آپ کو فون نمبر مل جائیں گے نہیں تو کمنٹ میں لگ دیجئے گا مجھے اپنا روڈ میں بنانا ہے ہماری ٹیم اس میں آپ کو انفرمیشن دے دے گی کمنٹ میں انفرمیشن دے دے گی وہاں آپ جا کر کے ہماری ٹیم سے سمپر کر سکتے ہیں آگے کسی اور ویشے پر بات کریں گے آپ کے اجور راجیتی بھوشے کے لئے ہاردیک شب کامنا ہے جائے ہن جائے بھارت